ان کو کمزور نہیں کر سکتے اچھے تو سامین ملکل پرگرام میں آپ ہمارے ساتھ آسکتے ہیں پرگرام میں شامل ہونے کے لئے آپ لوگوں نے بالکل رائٹ میسیج پر جانا ہوگا وہاں پر لکھنا ہوگا نائن نائن جی بھی لکھنا ہوگا اس کے بعد اپنا نام ایڈریس اور سینڈ کرنا ہوگا ٹیپل ایٹ ون پر یعنی اٹھاسی اکاسی پر بالکل جناب آپ لوگوں نے یہ میسیج جو بالکل سینڈ کرنا ہے اور آج یوم اسیا کے حوالے سے بلکل یہ پرگرام منایا جا رہا ہے اس پرگرام کے حوالے سے اس ڈے کے توازت سے آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ لوگ کے تاثرات کیا ہیں آپ لوگ کے خیالات کیا ہیں تو آپ لوگ بلکل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کرنے کے لئے آپ لوگ ابھی موائل اٹھائیے اور لکھئے رائٹ میسیج میں جناب بلکل آپ لوگ رکھئے 99 جی بھی اس کے بعد جو ہے یوم اسیا کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے پیغام آپ لوگ دینا چاہتے ہیں تو بلکل وہ آپ دے سکتے ہیں اور اس کو آپ 3881 پر یعنی 8881 پر بلکل آپ لوگ سینڈ کر سکتے ہیں اور یہ سینڈ کر کے بلکل آپ لوگ آپ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ اس پرگرام کا حصہ بن سکتے ہیں میرا یار نہ رہا میرا یار نہ رہا سامین آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں ہمارے ہاں ایک حادثہ ہوتا ہے ایک فوت کی ہوتی ہے اس کو لے کے پورا علاقہ جس مردی کے ساتھ ہم میں نڈال ہو جاتا ہے ہم سے نڈال ہو جاتا ہے لیکن سوچئے ہیں کہ وہ کیسا گلز چکا کرے وہ کیسا وقت ہوگا وہ کیسی لمحے ہوگی کہ جہاں پر ہر گھر سے جنازے نکل رہے ہیں ہر گھر سے جنازے نکل رہے ہیں ہر گھر سے میتیں نکالی جاری ہے جس باف کا چین قرار نارا ہر گھر پہ کیا گزریں گی یارو میرا یارنا مبلک سوچ رہیں گے کہ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے بلکل ہو رہا ہے یارنا ہو رہا ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ایسے ظلم ہو رہے ہیں کہ ان کے زندگی کہاں کون سے چین اجا چکا ہے اس دہشتگرد اور ڈرپوک بہارتی آرمی نے ظلم کی انتہا کر دی بربریت کی انتہا کر دی ہو جن کے ایسے کیونکہ میرے خیال سے ان کو بتا نہیں ہے کہ ہم نے کن کے ساتھ پنگل لیا ہے کیسے لوگوں کے ساتھ جو ہم نے چیڑا ہے کیسے لوگوں کے ساتھ ہم نے چیڑا ہے کہ وہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے وہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے بلکہ وہ لوگ موت کو خوشی خوشی گلے لگا لیتے ہیں کیونکہ ان کو شہادت کا مرتبہ جو ملتا ہے ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس میں ایک چھوٹی سی بچی ہوتی ہے نننی منی سی بچی ہوتی ہے ہمارے کسی پاک آرمی کے جوان کی بیٹھی ہوتی ہے اپنے بابا کی تصویر دیکھیں اس کے ساتھ سپکزاتی ہیں اور رو رو کے پکارتی ہیں بابا 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 لیکن اس معصوم سی پھول جیسی کھلی کو کیا پتا اس کا بابا نہیں رہا وہ اس انتظار میں ہوتی ہے کہ بابا آئیں گے بابا ہمارے لئے کھلونے لائیں گے بابا ہمارے لئے کپڑے لائیں گے اس کی بچی ہی سوچ رہے ہوگی کہ بابا ہمارے لئے چھوڑیا لائیں گے سامین یہ خود سوچے کہ وہ وقت کتنا مشکل اور کتنا سخترین وقت ہوگا کہ جس وقت ایک ہسنا مسکراتا ہوا چہرہ ہیلتی صحت مند توانا گھر سے نکلتا ہے دوائے لے کر نکلتا ہے امیدیں لے کر نکلتا ہے اور واپس آنکھیں بند کر کے دوسروں کے سہارے گھر میں داخل ہوتا ہے وہ سماں کیسی سماں ہوگی کہ جب کاراں گرے کھول سے اس ماں پہ کیا گجرے گی اس بیوی پہ کیا گجرے گی اس بیٹی پہ کیا گزرے گی اس بہن پہ کیا گزرے گی کیا ہم نے سوچا ہے میرا نہیں ہم نے بلکل نہیں سوچا سامینی گناہ میں بلکل جناب ترچی ہے اس طرف ہماری توجہ جانے چاہیے سوچنے چاہیے آپ میں ذہن کو کھولنا چاہیے اپنے ضمیر کو جہانا چاہیے یہ آوازیں آپ سننی چاہیے آواز اٹھانی چاہیے ظلم کے خلاف بربریت کے خلاف محجر سامین کشمیر جل رہا ہے کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے کشمیر میں ہمارے ماں اور بچوں بہنوں کو گھر میں کیت کر کے رکھا گیا ہے ان سے ان کی زندگی کی تمام آسائش ہوئے کر کے ان سے ان کی زندگی کی تمام رہاتیں چلتے ہیں سین گئی ہے آخر کب ہم اس کو اور اس ظلم بربریت کے خلاف آواز اٹھائیں گے آج نہیں تو کب سامینی گناہ میں بگل جناہ میسج میں شامل ہونے کے لیے ٹائم کریں رائٹ میسج میں نائن نائن جی بی اس میں اس یو ارن ایم اور سینڈ کر بلکل جناہ ٹریپل ایٹ ون پہ یعنی اٹھاسی کاسی پہ لائف کول کرنا چاہتے ہیں بلکل لائف کول کے ذریعے آسکتے ہیں ہمارے ساتھ زیرو فائف ایٹ ڈیبل ون فور فائف ڈیبل فور ڈیبل فور پہ زیرو اٹھاون گیارہ پہ انتالیس سوالیس سوالیس پہ بلکل آپ لوگ ہمارے ساتھ پرگرام میں شامل ہو کر بلکل آپ نے تاثرات اور اپنے خیالات جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور وہ شیئر کر کے بلکل جناب آپ لوگ ہمارے ساتھ اس پرگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اس محفل کا حصہ بن سکتے ہیں اور اس محفل کا حصہ بن کے آپ لوگ ہمارے ساتھ اپنے تاثرات شیئر کر سکتے ہیں یقیناً بلکل جو ہے جب بھی لکھتے ہیں تو کمال کرتے ہیں اور میرے خیال سے جو ہے آج ایک اس موضوع کے حوالے سے اس دن کے حوالے سے ایک انتخاب لے کر آئے ہیں تو دیکھتے ہیں جوگنو کا انتخاب جی حویب جالب کا نام تو سب نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں یہ شولہ نہ دب جائے یہ آگ نہ سو جائے یہ شولہ نہ دب جائے یہ آگ نہ سو جائے پھر سامنے منزل ہے ایسا نہ ہو کھو جائے ہے وقت یہی یارو جو ہونا ہے ہو جائے کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پرچم ہر جابر و ظالم کا کرتے ہی چلو سرخم اس وادی پر خون سے اٹھے گا دعا کب تک اس وادی پر خون سے اٹھے گا دعا کب تک محکومی گلشن پر روئے گا سما کب تک محروم نوا ہوگی گنج زبا کب تک ہر پھول ہے فریادی ہر پھول ہے فریادی آنکھوں میں لیے شبنم کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پر چم وطنامو فلسطین ہو انگولہ کے ہو کانگو انسان کے آنکھوں سے گرتے ہو جہاں آسو اے شام ستم ہر جا توڑیں گے ترہ جادو دیکھا نہیں جاتا اب مظلوم کا یہ عالم کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پر چم اٹھے ہو نگاہوں میں تم سوزو یقین لے کر اٹھے ہو نگاہوں میں تم سوز یقین لے کر امریکہ کی بندوکیں ہو جائیں گی خاکستر پروردے کیا بات کیا ادھر ان جنگ پرستوں سے ہے سارا جہاں برہم ان جنگ پرستوں سے ہے سارا جہاں برہم کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پر چم کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پر چم حبیب جالیب یہاں جس پر چم کی بات کر رہے ہیں وہ پرچم ہے آزادی کا پرچم دیکھیں ہم اتنے اناپرست ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ کشمیر پہ بات کرتے ہوئے ہم کترائیں یہ دیکھو ہمارا انسانی اور بنیادی حق ہے کہ کشمیر پہ ہم نے بات کرنی ہے یہ انسانیت وہاں جس طریقے سے انسانیت تضریل ہو رہی ہے اگر اس پہ ہم بات نہیں کریں گے تو تاریخ میں نہ ہمارا نام رہے گا نہ ان جاویروں کا نام رہے گا انسانیت سے محبت وہی بندہ کر سکتا ہے جو انسانیت کی حفاظت کے لئے آواز اٹھاتا ہے اب ہم ایک ایسے میرے پہلے بھی کہا کہ پورا مند ماحول میں زندگی گزارتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا مند زندگی ماحول میں گزارتے ہیں زندگی گزارتے ہیں تو ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو بھول جائیں اللہ نہ کرے اگر وہ دن آپ پہ آتا ہے آپ کیا کرو گے اس سے پہلے اس کے لئے ہم نے اٹھنا ہے دیکھیں اس دور میں وہ خاتم النبیین کا جو لکپ لگا کسی نبیین نے نہیں آنا کسی فرشتے نے نہیں آنا دیکھیں ہم نے آگے بڑھنا ہے جذبہ ایمان کے ساتھ ہم مسلمان ہیں اللہ نے یہ جذبہ ہمیں عطا کیا ہے اسلام ہمیں اس چیز کی درست دیتا ہے کہ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں آپ نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے جس طریقے کی بھی آواز ہو آپ لوگوں نے اٹھانی ہے اس وقت کشمیریوں کو آپ کی آواز کی ضرورت ہے کشمیریوں کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو وہ وقت گزر جائے گا کہتے ہیں نا کہ وہ ایک دور میں کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ کوئی ایسا مجھے بتائیں کوئی ایسا لفت دیں کوئی ایسا تحفہ دیں یا کوئی ایسی چیز دیں لکھ کے دے دیں جسے میں دیکھوں جسے میں پڑھنے پہ خوش بھی ہو جاؤں اور دکھ بھی ہو تو اس وقت اس وزیر نے مطلب جب میں خوشی کے وقت دیکھوں تو مجھے دکھ ہو جائے جب میں دکھ میں ہو تو مجھے خوشی ہو جائے تو اس وزیر نے کیا لکھا تھا اس وزیر نے لکھا تھا کہ یہ وقت بھی نہیں رہے گا یہ وقت بھی خسر جائے گا بہشت کا جتنا ظلم ہوتا ہے نا آپ ظالم مظلوم کو جتنا دباؤ گے جب میں ہمیشہ اس بارود کی مثال دیتا ہوں آپ کو بارودی مواد آپ استعمال کرتے ہیں آپ نے کام کاش کے لئے گریلوں کام کاش کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو پتروں کو توڑ کر گھر بنا رہے ہوتے ہیں اب اس بارود کو جتنا دباؤ گے اتنی ہی زیادہ وہ مطلب زور سے پھٹے گا اب میں ظلم کو جتنا بھی دباؤ جتنی بھی زیادتیاں کرو ان کے اوپر جتنا بھی ظلم کرو ٹھیک ہے آزادی جسموں کی آزادی نہیں ہوتی ہے اس وقت کشمیری آزاد ہے بے شک وہ ان کے اوپر زیادتیاں ہوں گی بے شک وہ مطلب ان کو مار رہے ہوں گے لیکن جس بندے کا ضمیر آزاد ہونا اس بندے کو لگے کہ آزادی آزادی کی نعمت کشمیریوں کو پتائے کہ آزادی کیا ہوتی ہے ضمیر کشمیریوں کا آزاد ہے وہ بلکل ایک آزاد قوم ہے ہم یہ سوچ کر یہ ہماری ایک بہوقوفی ہے کہ کشمیری غلام قوم میں نہیں ہے کشمیری غلام قوم اگر جو بندہ یہ سوچتا ہے کشمیری غلام قوم میں یقین جانے ہم اس کی سوچ غلامی کی ہے اور اس معاشرے میں جس بندے کا ضمیر آزاد نہیں ہے چاہے وہ جس طرح کی بھی آزادی ہو وہ آزاد نہیں ہے وہ غلام ہی ہے غلام در غلام ہے وہ بندہ تو وہ آزادی اگر آپ لوگوں نے آزادی کی نعمت دیکھنی ہے آزادی کی قدر پوچھنی ہے آپ لوگوں نے تو کشمیریوں سے پوچھو آزادی کسی کہتے ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا دیں گے کشمیریوں سے پوچھو جذبہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے وہ جو کشمیری ماؤں کے آنکھوں پر جو آپ نے لالی دیکھی ہے وہ پتہ ہے وہ لالی کیا ہے جب صبح سویرے جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے اس کی طرف مشرق کی طرف سورج نکلنے سے پہلے جو ہلکی سے زردی ہوتی ہے یا مغرب کی طرف شام کے وقت گروب ہوتا ہے وہ زردی کس چیز کی علامت ہوتی ہے وہ زردی علامت ہوتی ہے چاہے وہ رات آنا ہے چاہے وہ دن نے آنا ہے بلکل وہ زردی وہ اندیرہ ختم ہو جائے گا لیکن آپ کہاں جاؤ گے جب آواز نہیں اٹھا ہو گے جب ساتھ نہیں دو گے تو آپ کا نام کہاں لکھا جائے گا کبھی سوچے آپ لوگوں نے بلکل جناب ایسے یہ اور اپنے میں نے خیال سے جو ہے نا اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے آنے والے نسلوں کے لیے آج سے ہم نے جو ہے نا آزاد ذہنیت کے مالک بنیں گے اپنے والگم کہتا ہے کیسے ہیں بھائی خیریت سے آج آپ کو کوئیٹا میں لنک نہیں ہے آہ کوئیٹا میں لنک نہیں ہے آئی ڈونڈ نو کہ کچھ مسئلہ ہوگا تو میں پوچھ لیتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ تو آج ہم یومیسیہ جو ہے منا رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ بلکل میں تو یہ ہے کہ کشمیر کی دکھ سکھی آمدھر کے ساتھ شلید ہے چونکہ ہم پسان بلوشنگی اس طرح کی جب یہ ہمارا قوم کے رنگ کلٹور ہیں جی کشمیر بیوام و دکھ سکھ ان کے ساتھ شریف انسرام اور کشمیر سے جلد آمن آئے گا ٹھیک ہے صحیح ہے بہت شکریہ اور انسانیت کے حوالے سے کیا کہیں گے کچھ لوگ کچھ لوگ ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے کچھ لوگ یہ انسانیت کو اس کے لباس میں تلاش کر رہے لیے لباس میں یہ ہمارا سب سے بڑی ناکانی ہے جی میں انسانیت کو اللہ پاپ نے بڑی درجے دیا میں ہر انسان کے رسطت سے نزد کرنا چاہیے ٹھیک ہے بلکل ایسے ہی ہونا چاہیے بہت شکریہ ہمیں دلالہ ملاخی لی ہمیں جان کرنے کے لیے اور کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ محمد دلالہ ملاخی لیے محضرت سامین ہم نے آج اپنا کام کرنا ہے میڈیا اپنا کام کریں گی آپ لوگ اپنا کام کریں گے اور ہم جو ہے آگے بڑھیں گے اور اس ملک کو اس دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو بلکہ انسانیت کے لیے ہم نے جینا ہے جب انسانیت کے لیے ہم جییں گے تو سامین بلکل جناب ہم ایک نئی تاریخ رکھم کریں ہم تو بھی آکے اصاف آئیں گے لیکن اگر ہم اپنے مہنگے مہنگے کھوٹ کے جیپوں میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ میں سگرٹ لے کر یا سگار لے کر پیتے رہیں اور یہ ظلم دیکھتے رہیں یقین مانئے جس طرح سے جنگل میں آگ ایک جگہ لگتی ہے اور جنگل کے دوسری جگہ تک وہ آگ پھیل جاتی ہے تو میرے خیال سے یہ ظلم یہ بربریت ہمارے قریب آنے سے کوئی بھی روک نہیں پائے گا اور یہ قریب آنے میں اتنا جو ہے میرے خیال سے اتنا ٹائم اس میں نہیں لے گا کیا خیال جگنوں ایسے ہی ہیں کہ نہیں ہے کبھی بھی یہ آگ آ سکتی ہماری طرف کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں آپ نے کہا کہ یہ آگ ہماری طرف آ سکتی ہے یہ آگ کیسے آئے گی ہماری اپنی غلطیوں سے ہماری اپنی خامیوں سے آگ آئے گی گیر کے گھر میں جو آگ لگی ہے اگر اس کو مطلب بجانے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ ہمیں بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گی ضرور حقیقت بات ہے یہ اس کے لئے ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے پہلے حفاظی تدابیر یہ ہوتی ہے کوئی آگ بجانے والا بندہ مطلب کہیں آگ لگتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے پہلے احتیاطی تدابیر وہ اپنے لئے کرتا ہے بلکل اگر ہم اپنے لئے بھی احتیاطی تدابیر کرنا ہے ہم نے اگر نہیں کر کے کسی کے مطلب گھر میں اس آگ میں ہاتھ سینکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ آگ ہمیں اپنے لپیٹ میں لے لے گی آج یو مسیحہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں یو مسیحہ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ 27 اکتوبر 1947 سے یو مسیحہ اس دن سے مناسبت سے وہ کیسے یو مسیحہ نام پڑھا اس کا میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا بلکل کہ ان ظالموں نے ان جابیروں نے جس طرح سے وہاں اندر سرینگر کے اندر قدم رکھ کے جو ظلم زیادتیاں کی وہاں وہ ابھی تک چل رہا یہ 72 سال لوگ ہیں یہ چلتا آ رہا ہے دیکھو آزادی کی جس طرح زیادتیاں وہاں جتنے لمبے عرصے تک وہاں زیادتی وہاں چلیئے دیکھو آپ 1835 سے لے کے آ جائیں کشمیریوں نے کسی کو برداشت نہیں کیا کشمیر کے اوپر افغان نے اس میں کابسک ہونے کی کوشش کی ہے سکھوں نے کوشش کی ہے کیا کہ ہر دور میں کشمیریوں نے ڈٹکے مقابلہ کیا یہ انڈیا کیا ہے ان کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں الحمدللہ لیکن غاسبوں کو کبھی بھی قبول نہیں کیا کشمیر کی ریاست جو ہے جو سلطنت کشمیر کے جو سرزمین ہے وہاں اندر بے شک ظلم ہو سکتا ہے لیکن کشمیریوں کے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کسی غاسب کو تسلیم نہیں کرتے کہ ان کے اپنی ایک پہچان ہے ان کا اپنا ایک مقام ہے کشمیریوں کا آپ جس طریقے سے اب جس طریقے سے جو سوچنا ہے سوچیں جس طرح کی زیادتی کرنی ہے کر لیں ٹھیک ہے لیکن جب پلٹ کے وہ وقت آئے گا آپ لوگوں کو باگنے کا موقع نہیں ملے گا اس وقت چھپنے کے لئے جگہ نہیں ملے گی میں بتا رہا ہوں کہ یہ الفاظ میرے اندر سے نکل رہے ہیں وہ اسی نہیں نکل رہے ایک اندر درد ہے ایک تپش ہے ٹھیک ہے جو زیادتی ہیں میں کشمیر کے اندر جو محسوس کر رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں گلگل بلسانگ کی حیثیت سے میں خود بھی مسئلہ کشمیر کے ساتھ نہ تھی ہوں مجھے پتا ہے ٹھیک ہے نہیں ہے لیکن اسی لئے تو میں نے آپ کو سو میں بٹھائے ٹھیک ہے لیکن ایک حقیقت چیز یہ ہے کہ دیکھو ہم نے اپنا حصہ جلانا ہے ہم نے اپنے حصہ کا دیا جلانا ہے اگر ہم اپنے حصہ کا دیا نہیں جلائیں گے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ تاریخ ہمیں یاد نہیں کرے گی تاریخ ہمارے ساتھ کبھی بھی تاریخ ہم پر جب ظالم بن کر آ جائے گی ہمارے سر پر کھڑی ہو جائے گی تو یقین کریں اس وقت تاریخ میں جگہ نہیں ملے گی ہمارے لیے کشمیری تو اپنے جگہ بنا لیں گے وہ مرد کے بچے ہیں وہ لڑ رہے ہیں وہ مائے نا وہ مائے کیا بات ہے ماؤں کا قسم خود ہے کی اپنے ان بچوں کی جو لاشیں آتی ہیں نا وہ مطلب سرسبز لیکن اس سبز ہلالی پرچم کے اندر لپیٹ کر وہ بچوں کے لاشیں جب جوان بچوں کے لاشیں ان کے پاس آتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہیں وہ جذبہ اپنے اندر وہ جذبہ جگہ ہے خدا کے لئے وہ جذبہ جگہ ہے اگر جذبہ نہیں جگہیں گے تو کیا ہوگا پتہ ہے زندہ نہیں رہیں گے ہم تاریخ میں تاریخ کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی ہماری آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی ٹھیک ہے میرے خال سے یہ ہمیرا کلیجہ ایسا نہ ہو کہ پڑھ جائے جگنو آج کیونکہ جو الفاظ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس کے لئے وہ وہ کی رہے ہیں وہ تاثرات وہ اظہار وہ چھوڑ نہیں رہے ہیں آگے جانے کے لئے پتہ ہے کتنی پابندیاں کشمیر کے اوپر آج آپ سوشل میڈیا کی مثال ہے اب وہاں اپنی پروفائل پکچر میں برہانوانی کی تصویر ایک بار لگا کے دکھائیں آپ کی آئی ڈی بلوک ہو جائے گی آپ کی اب برہانوانی کو سرج نہیں کر سکتے آپ سوشل میڈیا کی اندر آپ انٹرنیٹ کے ذریعے وہ برہانوانی کون تھا ابھی سوچے آپ لوگوں نے وہ ایک جوان تھا وہ ایک ماں کا بیٹا تھا وہ ایک بہن کا بھائی تھا ایک باپ کا بیٹا تھا اپنے باپ کا سہارا تھا اتنی پابندیاں ہیں کشمیر کی اندر ہم تو آزاد ہیں الحمدللہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں سکون طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں بہت سے دن کم نہیں ہوتے بہت سے صدیان ہوتی ہیں وہ جو چھوٹے نننے مننے بچے ہوتے ہیں وہ دودھ کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں وہ کھون کی ندیاں بھائی جا رہی ہیں وہاں اس معاشرے کے اندر اس سماج کے اندر اور ہم ادھر بیٹھ کر سوشل میڈیا میں ہم کیا کر رہے ہیں آپ کا پتہ ہے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں کشمیر کی بہادر ماں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے دو بچے چوئے نا وہ شہید کر دیا گیا آپ کو پتہ ہے اس کا جواب کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں الحمدللہ وہ کہتے ہیں الحمدللہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ آپ نے مجھ سے میرے بچے کیوں لیا لیا وہ کہتے ہیں الحمدللہ میرے بچے شہید ہو گئے میرے بچے شہید ہو گئے میں شہید کی ماں ہوں ٹھیکی زندگوں اور مردوں میں فرق یہی ہوتا ہے میں شہید کی ماں کہلاؤں گی اس کی بہن کیا کہتی ہے کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میں شہید کی بہن ہوں اس کا بھائی کیا کہتا ہے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں ایک شہید کا بھائی ہوں اورے اس کا وہ بھوڑا باپ جو خود اپنی بوت جو ہے ابھی نہیں اٹھا سکتا وہ ان بچوں کو جو ہے نا غریبی میں پھال پوچھ کر بڑا کرتا ہے اور پھر اس سے جو ہے بیچ دیتے ہیں وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جاؤ بچے آپ تو اپنے گھر میں ایک بڑے باپ کو سہارت ہوگے وہ عظیم ماں باپ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو سرہوں تو پہ بیچ کر اور ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور پوری انسانیت کو بچاؤ میرے خیال سے زندگی کا مقصد بھی یہی ہے ہماری زندگی بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے صرف خود کے لیے نہیں اپنے نہیں بلکہ دوسروں کیلئے جینا چاہیے یقین مانی کہ وہ ایک درد ہوتا ہے نا ایک ماں اپنے بچے کو توڑا سا بچے جو ہے زخمی ہو جائے جگنوں جس سر سے بچہ گر جائے اور اس کو زخم لگتی ہے ایک بارہ سا ہوا کہ ہمارے ہاں جو ہے کب بچہ گر گیا وہ بچے کو زخم لگ گئی اس کے جو ہے نا سر سے خون آنا شروع ہو گیا یقین مانی اس بچے کو میں نے اٹھایا اپنے گود میں کر کے لے گیا وہ ماں رو رو کے برو حال ہو گیا اس ماں کے جو انہوں کے چہرے پر خون دیکھ کے جناب وہ رونے کے رو رو کے جو ہے پاگل ہو رہی تھی اور اس طرح سے اس کا حال جو ہے بے حال ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکی کی کیونکہ سی بچے کے ماتے پر چوٹ آئی ہیں اور وہ زخمی ہو گیا ہے یار وہ ماں کیسے اپنے بچے کی ٹوٹے ٹوٹے وجود کو دیکھ کے طریقے سے ایک مثال آپ نے دینا دیکھیں اب واپس اس پار جائے واپس اس خون کی ہولی ہے مطلب جہاں رنگین ہیں ندیاں رنگین ہیں وہاں مطلب گلیاں رنگین ہیں وہاں چوراہے رنگین ہیں وہاں گھر کی دیواریں رنگین ہیں ٹھیک ہے جب ان ماں کے ہاتھ کیسے ہوں گے ان ماں کے ہاتھ ساف ہوں گے وہ تو چوبیس گھنٹہ ہر لمحے ہر پر ان کا ہاتھ خون سے رنگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں تک تو مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے خون سے وضو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نماز حشق ادا کرنے کے لئے ٹھیک ہے نہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کا حوصلہ دیکھیں ان کی حمد دیکھیں اب دیکھیں کشمیر کا بچہ دیکھیں کیا نعرہ لگائے گا آزادی عورت دیکھیں آزادی بچی دیکھیں آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ٹھیک ہے نہیں باپ دیکھیں آزادی ماں دیکھیں آزادی دادا دیکھیں آزادی دادی دیکھیں آزادی 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 کے نعرے گونچ رہے ہیں وہاں جنو اکثر یہ چیزیں ہم تو خود نہیں پہنچ باتے ہیں ایک اور ایسا منظر میں نے دیکھا ایک شہید کس سر کے بلو جو ہے وہ بچہ اس کا کڑے ہوتا ہے بیٹا اور اپنے ابو کے ماتے کو چھونچ ہو کے یہی چلاتا ہے کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی کشمیر بنے گا پاکستان وہ یہ ساری چیخیں یہ ساری احبکار چیخ چیخ اور پھر رونے لگتا ہے اس کے مہیت پر جو ہے نا وہ گر پڑتا ہے کود پڑتا ہے اور اپنے ابو کو جو ہے نا وہ بوسہ دیتا ہوں ہے اور یہی کہتا ہے کہ آپ نے اپنی جان قربان کر دی آپ میری بھاری ابو اب میری بھاری ہے ابو میں بھی آ رہا ہوں میں بھی اپنی کشمیر کے لیے میں بھی اپنی ماں و بہنوں کے لیے میں بھی لڑوں گا میں بھی اپنی زندگی وار کر دوں گا اس ملک کے خاطر اس ازادی کے خاطر اس انسانیت کے خاطر اس محبت کے خاطر اس جنون کے خاطر جنون ہی کہہ سکتے ہیں محبت ہی کہہ سکتے ہیں محبت ہی انسان کو انسان بنا دیتی ہیں لیکن ہمارے بدقسمتی کیا ہے ایک ہمارے دوست ہوا کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے انسان بنا یا اللہ جب نے اس بات کو غور کر رہے ہیں یا اللہ مجھے انسان بنا وہ کہتے ہیں ہم مجھے تو یہ بھی نہیں وہ تک ہم انسان ہیں وہ درد وہ فیلی ہماری مر چکی ہے وہ انسانیت وہ غیرت وہ جرت وہ جذبہ ہمارا مر چکا اس سماج کے اندر اپنے جیسے حساس کی بات کی میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ ہم بظاہر شکل سے انسان لگتے ہیں ملکہ حرکات و سکنات عادتیں اتوار ہم انسانوں کی جیسے نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم سے انسانیت بھی پناہ مانگتی ہے انسانیت پناہ کیسے مانگتی ہے ہر کوئی بندہ موقع کے تلاش میں ہوتا ہے کہ کب موقع ہاتھ آ جائے میں سامنے والے بندے کو دبا دوں بات کرو پھر وہی بات آتی ہے پھر وہی لمحہ آتا ہے پھر وہی سوچ آتی ہے کہ کچھ کرے یا نہ کرے نا کشمیری کر رہے ہیں ٹھیک ہے کم از کم ان کے حوصلہ تو دیں ان کو ان کو سپورٹ تو کریں ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں ان کے پیچھے تو کھڑے ہو جائیں دکھائیں پھر وہی کشمیری آپ کو پوری دنیا میں آپ کو سرخروع کریں گے کم از کم ان کو حوصلہ تو دیں ان کو دلاسہ تو دیں ان کے دکھ درد کو محسوس کریں جہاں آپ کے گھر میں نہیں جلی ہے تیرا ہے حق تیرا ہے حق کے شہید وفا کی تصویر تمہیں وطن کی ہمارے سلام پہتی ہے تیرا ہے حق کے شہید خدا کرے میری عرض پھاک پر اترے جسے اندیشہ سوال نہ ہو لگانے آگ جو آہے پہ آشیانے کو گوشولے اپنے لہو سے بچھانے سامنے اکرام لکھلے کالر کی جانے پڑھتے ہیں اور کالر سے بات کرتے ہیں کون ہے مرسات اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی بلکل ٹیک ٹاک کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے مانور بات کری ہیں جی مانور کے اسی ہٹی کو ہلو ہلو آپ کا ہماری آواز نہیں آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے تو کیا کہنا چاہوگی ہے آج کے پروگرام کیا حوالے سے اچھا آپ ہسپٹل میں ہیں خیریت تو ہے نا چلے جی ہم سامین سے گزارش کریں گے کہ آپ کے سسٹر کے لیے اور تمام عمدی مسلمہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تمام لوگوں کو جو ہے سیعت کاملہ نصیب فرمائے آپ کے بہن کے ساتھ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے سم ٹائم کچھ لوگ ہمارے لسنرز آتے ہیں ہمارے ساتھ بلکل جناب اس لیے دعاوں کے جناب لکل وہ اپیل کرتے ہیں سامینی جناب بلکل جناب ہر اندیری رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور ہوتی ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں الحمدللہ سے ہمارے لوگ ہزار گناہ بہتر لوگ ہیں یقین ہے یہاں پہ ابھی بھی اقبال کے شاہین ابھی بھی وہی جذبہ وہ ایمانی جذبہ وہ قوت اور طاقت ابھی بھی ہماری دلوں میں پھڑی ہے جو تم نے جناب حضرت جنب بواہی دے اور میں نے خیال سے جناب وہ کہتے ہیں کہ روز محشر حساب کیا لے گا روز محشر حساب کیا لے گا جو مجھے بے حساب دیتا ہے تو میں نے خیال سے آپ کو یہ بات بتنا چاہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بننے کو بے حساب دیتا ہے بہت زیادہ دیتا ہے تو میں نے خیال سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر ہم جذبہ کے ساتھ ایک ہوتی ہے جانی قربانی ایک ہوتی ہے مالی قربانی اب اللہ نے جو ہے مجھے اور جگنوں کو یہ طاقت دی ہے کہ ہم جو ہے مائک پل بول سکتے ہیں ہمارا کام ہے بولنا آپ لوگوں کے تک پیغام پہنچانا اور اس پیغام کے عوض ہم اپنے کاپک کو ہم اپنے پیغام کو ایک ایسا بنائیں تاکہ کہ معاشرے میں ہم کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کرسکے ہیں اور اس کردار ادا کرنے کیلئے بلکل آج کے پیغام ایوم اس یہاں کے حوالے سے بلکل منائے جا رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آر جے شہریار خان اور میرے ساتھ دے رہے ہیں میرے خوار جے عرشت جگنوں کچھ میسیجی سے شامل کرتا ہوں غلام اکبر کہہ رہے ہیں نواب شاہ سے پاک آرمی کے جوان کو سلام والیکم سلام عبرار احمد پاک آرمی نارول آجے جی ہم کشمیر میں لڑنے کیلئے تیار ہیں ہم انڈیا کو ختم کر دیں گے ہم کو جانے دو کشمیر میں ہم پاکستانی پاکستانی وہ کہتے ہیں نا ہم پاکستانی جو ہے اپنی جان کا آخر لہو تک کشمیر کی بھائی بہنوں کی عزت کے رکوالے بنیں گے ہم موت سے نہیں ڈرتے ہمارا جذبہ ایمانی ہماری طاقت نارے تکبیر السلام علیکم عبدالبصیر فارم گلگتر ہم کشمیروں کے دھپ درب میں شریک ہیں انشاءاللہ ایک دن کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ ضرور اکبر نواب شاہ سے نواب شاہ شیریار بھئی جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں کشمیری بھائی بہنوں کے لئے دعا مانگتا ہوں کہ ان کی زندگی میں خوشیاں اور آزادی عطا کریں آمین بلکل جی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اور میرے خیال سے جو ہے نا جیسے میں نے کہہ دیا کہ ہر اندیری رات کے بعد جو ہے ایک روشن صبح ضرور ہوتی ہے السلام علیکم والیکم والیکم سلام محترم جی جی السلام والیکم سلام محترم جی کون اور کہاں سے جی میں راولپلی سے بات کر رہا ہوں مقصود منتظر مقصود بھائی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ سر آپ کی گفتگو سنی ہے بہت اچھے لگا ہے سر کیسے ہیں مقصود بھائی آپ آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے ابھی آ رہی ہے مقصود بھائی میں جونو بات کر رہا ہوں آپ ابھی آ رہی ہے میری آواز جی جی اب آ رہی ہے مقصود بھائی آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے پروگرام رکھا ہے یوں مسیح کی حوالے سے تو الحمدللہ آپ خود بھی بہت اچھے مطلب ماشاءاللہ لکھنے والے دوست ہیں تو آپ کیا کینا جائیں گے اس حوالے سے سر آپ خود کشمیر سے بھی لانگ کرتے ہیں میرے خال سے سر یہ بتائیں کہ وہاں کی صورتحال آنگ دیں کے صورتحال سر میں چاہوں گا کہ وہ جنادے تو آپ لوگوں نے اٹھا اٹھا کے آپ لوگوں کے کندے تک گئے ہوں گے میرے خیال سے سر دیکھیں پچھلے تقریباً تیس سال سے یہ ہماری تہلی شہر رہی ہے یوں تو عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ قبرستان خاموش ہوتے ہیں لیکن دنیا میں واحد کتا ہے جہاں کشمیر جہاں کبرستان بھی کبرستان میں بھی شہر ہوتا ہے اور جس دن شہر نہیں ہوتا ہے کبرستان میں وہ دن ہمارے لئے بہت ہی عجبتات ہوتا ہے کیونکہ وہ دن یوں سمجھے وہ یا تو کرفیو ہوگا یا ہٹ سال ہوگا اس لئے جاتا ہمارے کبرستان کبرستان میں شہر ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے دنوں سے کرفیو رہا ہے آج بات سی دن پورا ہوگا ہے جس طرح یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ تنیا کی خوبصورت جیل ہے اور یہ واقعی قدوات ہے یہ سال سے جیل بنی ہوئی سر یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں میرے خیال سے دودھ پینے والے بچے جو ہوتے ہیں اور ان کی جو مائے ہوتی ہیں ان کو اگر کھانا نہیں ملے گا تو بچوں کو دودھ کیسے ملے گا ان پہ کیا گزری ہوگی وہاں کے معمولات کیسے جا رہے ہوں گے وہاں کے زندگی کیسے جا رہے ہوگی تو میرے خیال سے کچھ قیامت سے کم نہیں ہوگا وہ وقت بلکل بلکل سر آپ نے جو بات بجا فرمایا ہے بسکلی مسئلے کشیر سیاسی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ صرف زمین کے ٹکڑے کا مسئلہ نہیں ہے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے یہ سر آپ نے خود کا بلے تے بچے ہیں روتے بچے ہیں مہیں رو رہی ہیں آپ خود مناظر آپ نے خود بھی ذکر کیا اور ٹی وی سکرین پہ آتے ہیں فوشل میڈیا پہ آتے ہیں یہ انسانی مسئلہ بنا ہو لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو اسلامی ممالک ہے ان میں خاموشی ہے ہم تو کیسے اقوان متعدہ بات نہیں کر رہا ہے اقوان متعدہ اپنی کرا دادوں پہ حمل درمت نہیں کر رہا ہے لیکن بدقسمتی میرے لیے تو یہ بڑی عزیدنات بات ہے کہ ہمارے اسلامی ممالک جو ہے وہاں خاموشی ہے سر وہاں پہ وہ چوٹی بچی جو ہوتی ہے محضرت چاہتا ہوں سر میں یہ باتیں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میں دنیا کو دکھا دوں کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیونکہ آپ آئے ہیں تو آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ سوالات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں وہاں کے تاثرات خیالات لوگوں تک پہنچاؤں کہ وہاں پہ لوگوں پر کیا گزر رہا ہے وہاں پہ ہمارے ماں و بہنوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جا رہا ہے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک ننی منی بچی جو ابھی زندگی کے لیے جو اے نا وہ تگدوڑ کر رہی ہے اب اس کو آگے جانا ہے ایک نئے سانس لینا ہے وہ بھی غلامی میں پیدا ہو رہی ہے وہ بھی اسی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی گئی ہے اس کی گناہ کیا ہے سر یہ کس بات کی گناہ سزا دی جا رہی ہے ہماری کشمیری بھائی بہنوں کو سر سوال کا جواب ہے کیا آپ کے پاس آخر ایک گناہنگار ہوتا ہے سر اس کو سزا دی جاتی ہے تو یہ بات تو ہم مان لیتے لیکن ایک چھوٹی سی محشوم سکلی اس کو بھی یہ ظلم کیا جاتے ہیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ بہت شکریہ سر تھینکیو آپ لوگوں نے آواز اچھا مقصود بھائی مقصود بھائی بس یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ ہماری اس محفل کا حصہ بنیں ہم ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں کشمیر کے جذبات پر ہم بات کریں اب جانتے ہیں یہ کون تھے جو بھی تھے بڑے کمالک تھے جو بھی تھے واقعی انسان تھے انس کی باتوں سے ان کی الفاظ سے ان کی ادائی کی سے ایک درد 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 جلک رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا میرے خال سے ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں نا کہ ان کو خون کی دھریاں میں ڈوپتے ہوئے بھی ہم نہیں بچا سکتے ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہمارے ان معصوم بچوں پہ ان معصوم بہنوں پہ بھائیوں پہ ظلم دھالے جا رہے تھے اور ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں ہم ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں میرے خیال سے پہلے انسان بنتے ہیں لیکن ہماری انسانیت مر چکی ہے تو کس مو سے جو ہیں ہم اللہ کے سامنے جائیں گے اس کے حضور کڑے ہوں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ ہاں میں نے انسانیت کا حق ادا کیا ہے کیسے کریں گے کیسے ہم سامنے کریں گے ان معصوم بچوں کا جو بے گناہ مارے جا رہے ہیں کشمیلوں کی نسل کشی کر رہی ہے ان کی نسل کو ختم کیا جا رہا ہے لیکن عجیب بات ہے عجیب لوگ ہیں نا کیا آپ بھی وہ آزادی کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں ایسے ہمت والے لوگ کیا کبھی آپ لوگوں نے کہیں دیکھے ہیں نہیں نا جی کے سامنے موت ہوتی ہیں میرے خواہد سے ان کو موت سے عادت ہو گئی ہے ڈر نہیں لگتی ان کے آنکھوں سے ڈر ختم ہو چکی ہے سلام علیکم شریعر بھائی والیکم سلام جی بہت شکریہ حمدللہ ہمیں بتانے کے لئے ہمیں بتانے کے لئے تینکیو حمدللہ بہت شکریہ 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 تینکیو کال کرنے کے لئے تینکیو کوئٹا میں ہم لنکھ ہو چکے ہیں کوئٹا کے تمام بہن بائیوں کو ہم ویلکم کہتے ہیں پرگام میں ہم ان کو آنے پر جو ہے ویلکم کہتے ہیں لیکن میں فلس حد تک پہنچی ہے کہ میں کچھ کہنے کے کابل نہیں ہوں میرے خالد سے جبنو کچھ ٹائم آپ لے لیکن سامین آج ہم نے جو پروگرام جو رکھا ہے وہ پروگرام ہمیں اس لئے کہا ہے کہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہاری ایک جیتی کریں اور یہ جو مسیح ہے جس پہ ہم بات کریں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں نے جس انسان کی جس بندے کی آپ نے آواز سنی مقصود منتظر کے نام سے یہ ان کا نام تھا میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین سے دو دن کے لئے تین دن کے لئے اگر ہماری اپنی والدین سے بات نہ ہو تو ہم بہت کرب میں مبتلا ہوتے ہیں بہت ترپ جاتے ہیں ترپتے ہیں وہ اپنے والدین کے لئے کہ ان سے بات کریں ان کو دیکھیں لیکن یہ جو مقصود بھائی جنہوں نے ابھی آپ سے بات کی ہم سے بات کی ان کا تعلق کہاں سے پتہ ہے ان کا تعلق اس وادی سے ہے جہاں انہوں نے پہلے بھی کہا کہ جس دن کبرستان میں شور نہیں ہوتا اس دن ہم یہی کہتے ہیں کہ اس دن یہ سمجھ لیں کہ وہاں کوئی کیرفیو ہے یا کوئی ہڑتال ہے جس دن کبرستان میں شور ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حالات نارمل ہیں ٹھیک ہے نارمل حالات کی انہوں نے مثال دی آپ خود اندازہ کریں یہ خود کون ہے پتہ یہ کہاں سے آئے کیسے آئے پاکستان میں یہ دو ہزار کی بات ہے یہ اس پار سے آئے ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ اس پار اس وادی سے یہ پاکستان آئے ہیں اور کتنے عرصے بعد اپنے پیاروں سے ملاقات ہوئی تھی پتہ ہے ان کی دو ہزار سترہ میں اپنے پیاروں سے ملاقات ہوئی ہیں ان کی آج ان کی عمر چالیس سال عمر ہے ان کی یہ مقصود منتظر آپ ہے میرے دوست ہیں یہ چالیس سال ان کی عمر ہے دو ہزار نے وہاں سے اس پار سے آئے جب ان کی عمر انہیس سال تھی آزادی کی نعمت وہ بھاگ کے اس لئے آئے ہیں کہ اس طرف سکون ہے لیکن یہاں بھی وہ بے سکون کیوں ہے پتہ ہے اجھ پچاسی دن ہوئے ہیں یعنی پچاسی دن اپنے والدین سے ان کی بات نہیں ہوئی ہے اپنے پیاروں سے ان کی بات نہیں ہوئی ہے نہیں سمجھتے ہیں کہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں کہ تکلیفیں کیا ہوتی ہیں آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے اب خود اندازہ کریں انیس سال کا ایک بچہ میں بچہ کہوں گا انیس سال کا ایک بچہ وہاں سے تنگ آ کر ان حالات سے ان کشت و خون کے درمیان رہتے ہوئے وہ اس طرف آئے تھا سترہ سال بعد اپنے والد و محترم کو دیکھا ہے سترہ سال بعد ایک بچہ اپنے والد کے گلے لگے تو اس کے کیا حساسات ہوں گے کیا بیٹی ہوگی ان پر ایک مقصود منتظر نہیں اسے سینکڑوں منتظر ہیں جو آزادی کے منتظر ہیں جو اپنے والدین کو اپنے ماں کو اپنی بہنوں کو اپنے بائیوں کو گلے لگانا چاہتے ہیں ہزاروں ایسے لوگ ہیں سترہ سال چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا اور آج یہ نہیں کے الفاظ ہیں کہ آج پچاسی دن ہوئے نہ اپنے والدہ سے بات ہوئی ہے نہ والد سے بات ہوئی ہے نہ اپنے بہن بائیوں سے نہ اپنے کسی عزیز پیاروں سے بات نہیں ہوئی ہے ان کی اور میں نے خالصے جب کوئی اپنا چھوڑ جاتا ہے دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو ذہن یہ بات مان لیتا ہے کہ چلو وہ چلے گا لیکن جب زندوں کو اپنوں سے دھور کیا جاتا ہے تو وہ پل کیسا ہوگا وہ سماں کیسی ہوگی وہ وقت کیسے گزرے گا ان پر وہ حالات کیسے ہوں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سبر دیکھیں اس بیٹے کا سبر دیکھیں یعنی ایک طرف جیل ہے ایسا جیل جہاں ہر روز زیادتیاں ہوتی ہیں جہاں ہر روز ظلم ہوتا ہے وہ بیٹا اس طرف بیٹھا ہوا ہے اس پار بیٹھا ہوا اس پار والدین ہے اس پار عزیز ہیں پیارے ہیں رشتہ دار ہیں اس پار اس بیٹے پہ کیا بیٹی ہوگی جس کی پچھلے گزشتہ پچاسی دنوں سے انہوں مہینے پچیس دن تیسرا مہینے پورا ہونے والا ہے بات نہیں ہو رہی کان ترستے ہیں ہم اپنے والدین کے ساتھ ہوتے ہوئے کچھ پل کے لیے بات نہیں ہوتی ہے تو کان ترستے ہیں ہمارے کہ ہم ان کو دیکھیں ان سے بات کریں آپ کو بتا ہے جب بھی اس طرح سے ہوا تھا ایک بار اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تو میں نے کہا یار آج کشمیر پہ پرگرام کرتے ہیں وہ کہتا ہے یار ہمارے الفاظ سے ہمارے بولنے سے کیا ہوگا کیا وہ بچ سائیں گے تو میں نے کہا نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے یقین مانے جب بھی ہم توڑی سی بھی بات کرتے ہیں ایک آج سے بھی بات کرتے ہیں کشمیر کے لیے توڑی سی بہت بھی بات کرتے ہیں جسر سے ایک بندے کو بھوک لکھتی ہے اور ان کو دو تین نوالے کھانے کے لائے جاتا ہے جگنو کھانا زیادہ نہیں ہوتا دو تین نوالے کھلائے جاتے ہیں بس اس میں ایک انرجی سے آ جاتی ہیں اور وہ پھر سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چلنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ ایک سیچوئیشن ابھی وہی ہے کہ ہماری کشمیر کے لوگ ہمارے ان دلاسوں کے منتظر ہیں لیکن یہ صرف دلاسیں نہیں ہے اب ایک بندہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو نہیں جا سکتا وہاں پہ نہیں لڑ سکتا تو میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا مجھے لڑ نہیں سکتے ظلم کو تو ظلم کہہ سکتے ہیں نا ظلم کے خلاف تو آواز اٹھا سکتے ہیں نا وہ درد تم محسوس کر سکتے ہو نا وہ معصوم سی گڑیا بابا تم کب آؤ گے بابا صبح جاتے وقت تم نے وعدہ کیا تھا بازار سے تمہارے لیے گڑیا لاؤں گا بابا تم کب آؤ گے بابا یہ تمہیں کیا ہو گیا بابا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ آج مجھ سے روٹے ہوئے ہو بابا میں اتنی بری ہو گئی ہوں کہ آج آپ نے آنکھیں بن کر لی بابا میں اتنی بری ہوں کہ آج آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے بابا آپ تو مجھے کہتے تھے کہ میری گڑیا تم میری جان ہو میری زندگی ہو وہ آپ کے محبت کہاں گئی بابا بابا امی آج بھی کہتی ہے کہ بابا آئیں گے بابا ہمیں دیکھ رہا ہے بابا میں تمہیں محسوس کر رہی ہوں ہر پر ہر لمحے لیکن اس محسوس بچے کو پتہ نہیں آئی کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے ارے کوئی سمجھائے نا ان کو کوئی تو سمجھائے ویسے عجیب سے محول ہے نا ایک حادثہ ہوتا ہے فلاہ جگہ پہ ایک حادثہ ہو گیا لوگ ہم سے نڈال ہو جاتے ہیں لیکن کشمیر میں دن بہ دن خون کی ہولی کیلی جا رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا عادت سے ہو گئے کیا کیا وہ خون نہیں ہے کیا وہ سانسے سانسے نہیں ہے کیا وہ ماں ماں نہیں ہے کیا وہ باب باب نہیں ہے کیا ان کو خوشی سے زندگی جھنے کا حق نہیں ہے کیا وہ انسان نہیں ہے کیا وہ جانور ہیں جس سے جانوروں سے بتر سلوک کیا جاتا ہے اقوام متحد تو ایک جوانور کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں تو آج کشمیر کے حق کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں آج یہ خاموشی کس بات کی ہے ہمارے کشمیر کے بائیوں بہنوں کے خون سے زیادہ اس جانور کا خون جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے میں اگر شکار کرتا ہوں تو ورلڈ لائف والے آتے ہیں مجھے گرفتار کر کے لے جاتے ہیں اور مجھے جیل میں ڈالتے ہیں کہ آپ نے ایک جاندار کا شکار کیا ہے تم گناہنگار ہو گئے اور تم نے جاندار کا شکار کیا ہے لیکن یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ تو اس کو کچھ نہ جا رہا ہے گولیاں مار رہے ہیں تو کیا یہ جھرم نہیں ہے کیا یہ ظلم نہیں ہے کیا کشمیریوں کا خون اتنا سستہ ہو گیا کیا اتنا سستہ خون ہے انہوں کا کہ دنیا والے اس کا تماشا کر رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ صرف دیکھ لیتے ہیں ایک کشمیر میرا دوست ہے پاکستان آیا میں ان سے پوچھ رہا تھا وہ وہ گبرایا ہوا سا تھا یقین مانے جگنو میرے ساتھ وہ ایک ہفتہ رہا ایک ہفتہ وہ روٹھی نہیں کھا رہا تھا میں نے اس کے لئے کانا پکایا سارے چیزیں پکھائیں اس کے لئے اس بات کرنے کا مقصد کچھ اور ہے وہ نوالہ نہیں لے رہا تھا میں نے کہے کیوں وہ کہہ رہے ہیں میں آتے ہوں ہے ہمارے محلنے میں پڑوس میں ایک بچی تھی جس کا ابو جو ہے نا وہ شہید کر دیا گیا ان کے گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ضمیر مجھ کو اب جینے نہیں دے رہا کہ تم کیوں وہاں سے باگ کر آ گئے میں جب آپس جا رہا ہوں رات کا بہت لیٹ ٹائم تھا اور جی ٹائم وہ واپس جانے کی زید کر رہا تھا میں نے کہہ نہیں بھائی آپ کیا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں مرد جاؤں گا لیکن اپنی ماں و بہنوں کو ایسے نہیں چھوڑوں گا سامین آج ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں اللہ نے ہمیں پاکستان ملک دیا ہے تمام نعمت ہی دی ہے ہم کتنے ناشکر لوگ ہیں کتنے ناشکریہ کرتے ہیں اے اللہ میرا کاروبار نہیں ہے کاروبار ہے میں ترکی نہیں کر رہا میرا اولاد نہیں ہے اولاد ہیں نا فرمان ہیں میرا گھر نہیں ہے گھر ہیں کچھا ہے میرے کپڑے نہیں ہیں کپڑے ہیں پٹھے ہوئے ہیں ناشکری کر رہے ہیں وہاں تو میرے خیال سے کفن بھی کم پڑ گئے ہیں وہاں تو کفن بھی کم پڑ گئے ہیں ہر روز جو لاشے اٹھائی جاتی ہیں سامین پروگرام کو اب ایک اس امید کے اس زمرے میں ہم لانا چاہ رہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے یہ ظلم ختم ہو سکتا ہے اگر ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اگر ہم اپنے کشمیر بائیوں بہنوں کی امید بنیں اگر ہم شکر ادا کریں اور یہاں پہ اپنے پاک آرمی کا ساتھ تھے جو بادر پر کڑے ہیں اور ہم بے فکر نین کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں آرام سے سو جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ آرام سے باتیں کرتے ہیں آرام کی اور سک کی زندگی جی رہے ہیں تو میں نے خال سے ہمیں شکریہ دا کرنا چاہیے اپنے پاک رب کا اور اپنے پاک آرمی کا پاک آرمی کا ابھی میں ایک ذہن میں کا سوال آ رہا تھا کشمیریوں کو جاننے کا طریقہ کیا ہوگا یہ کشمیری ہے مجھے ستائیس جنوری وہ دن اب بھی یاد ہے مقصود منتظر اس وقت ہمیں سن رہے ہیں مقصود بھائی آپ سے میری پہلی ملاقات شاید آپ کو بھی یاد ہو ستائیس جنوری کو ہوئی تھی دوہزار سترہ تھا یا اٹھارہ ہو شاید سترہ تھا دوہزار سترہ کے سال ستائیس جنوری کا دن تھا اس پر بقائد ہے میں نے پورا کالم بھی لکھا تھا کہ موسم عبرالوت تھا ہوا میں ایک عجیب سی نمی تھی شاید میری ملاقات مقصود منتظر سے ہونی تھی اس لیے وہ ہوا میں نمی تھی یا تپیش تھی اسلامباد پریس کلپ میں رشید ارشد ایک اور دوستیں ہمارے صافی ہیں انہی کے ذریعے ان سے ملاقات ہوئی تھی جب ان سے ہاتھ ملایا میں نے ہاتھ ملانے کے بعد لیکن بہت سارے دوستوں سے میں نے ہاتھ ملایا کے سلام کیا تھا اس جگہ پہ لیکن ان سب سے زیادہ حالانکہ انسان کے جسم کا درجہ درجہ حرارت ہوتی ہے وہ تقریباً یقصہ ہوتی ہے لیکن جب میں نے مقصود منتظر سے ہاتھ ملایا تو ان کے ہاتھوں کی جو تپیش تھی نا شریعر وہ باقیوں سے زیادہ تھی تب تک مجھے نہیں باتا تھا کہ یہ دوست میرے اس پار کے ہیں یعنی مقبوضہ کشمیر کے ہیں جب بیٹھے وہاں الیکشن چل رہے تھے پریس کلپ کے پنڈال میں بیٹھ کے ہم باتیں کر رہے تھے تو اتنے میں رشید ارشد نے تعریف کروایا ان سے کہ کشمیر کے ہیں جب ان سے بات ہوئی جب نام ہی مطلب میں نے پوچھا نام کیا آپ کا انہوں نے کہا کہ مقصود منتظر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ان سے منتظر کیوں کس چیز کا انتظار ہے آپ کو انہوں نے کہا کہ آزادی کا آزادی کا انتظار ہے تو میں نے ان سے سوال کیا کتنا محسوسانا جواب دیا ہے میں نے ان سے سوال کیا آپ تو آزاد ہیں آپ تو ایک آزاد فضا میں جی رہے ہیں گھوم رہے ہیں کھا رہے ہیں پیر ہیں ان کا جواب کیا تھا پتا ہے ان کا جواب یہی تھا بشک میں آزاد ہوں میں گھوم رہا ہوں میں کھیل رہا ہوں میں کوت رہا ہوں میرے بچے ہیں بیوی ہے بچے ہیں لیکن میرا دل میرا دماغ میری سوچ ہمیشہ اس بار ہوتی ہے میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا کہ میرے والد ادھر رہے ہیں میرے والدین ادھر رہے ہیں میرے بہن بھائی ادھر رہے ہیں لیکن میری سوچ ادھر رہے ہیں میرے جذبات ادھر رہے ہیں اس دن کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آپ سے ہاتھ ملا رہا ہے کوئی بندہ آپ کو سلام کر رہا ہے اگر اس کے ہاتھ کے درجہ حرارت آپ کے ہاتھوں سے زیادہ ہے پتہ ہے وہ میں عموماً مطلب پوچھتا ہوں آپ کشمیری تو نہیں ہے سامنے سے بندہ لوگوں کو بخار بھی ہوتا ہے بعض بندے کہتے ہیں کہ نہیں ہم کشمیری نہیں ہیں لیکن بعض بندے کہتے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں جو ہاتھوں کی تپش کیا ہے پتہ ہے شریعہ جو ہاتھوں کی تپش ہے نا وہ جذبات ہیں ان کے وہ ایسا ساتھ ہیں ان کے وہ ایسے ایسا ساتھ وہ ایسے جذبات جو گزشتہ بہتر سالوں سے کچھلا جا رہا ہے اور گزشتہ پچاسی دنوں سے کچھلا تو نہیں بلکہ انسانیت کو روندہ جا رہا ہے انسانوں کو روندہ جا رہا ہے وہاں ابھی آپ نے جو وائڈ لائف کی بات کے جانوروں کی بات کی یقین کریں مجھے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے قوام متحدہ سے لیکن مجھے کوئی ان سے امید بھی نہیں ہے کوئی گلہ بھی نہیں ہے کوئی شکایت بھی نہیں ہے دیکھیں حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان دیکھ جسم کی معنی دے جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم کو تکلیف پہنچتی ہے لیکن میں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جسم کیا جسم کا ایک حصہ یوں سمجھ لیں کہ زخم ہو کر زخم لگ کر اس حصے پر ناسور ہونے کے قریب ہے لیکن دیگر حصے ہیں جسم کے انہیں احساس ہی نہیں ہے انہیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ جسم کے ایک حصے میں زخم لگا ہوا ہے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہے پتہ ہے کہ یہ اس قدر مسلمان ممالک بہیس ہو گئے ہیں کہ انہیں صرف اپنے مفادات نظر آتے ہیں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب میں اس انسان کا میں نام نہیں لینا چاہتا اس جگہ پر تیکھیں نہیں اس پار کی وزرازم ہے سب سے میں کیا کہوں اس کا کیسے کون سا لفظ استعمال کروں جس کے لئے وہ خیر دینے دیں جو بھی ہیں جس طرح کے بھی ہیں لیکن اس انسان کو مسلمان ممالک کی طرف سے سب سے بڑا سیول ایوارٹ نوازا گیا ہے یہ پتہ ہے یہ دہشتگرد کو دہشتگرد کو دہشتگرد آرمی کا دہشتگرد ٹھیک ہے نہیں ہے آرے سیس کا افسوس ہمیں افسوس ہو رہا ہے یقین کریں ہم تنے مسلمان ممالک پر افسوس ہو رہا ہے اس قدر تنزلی ایمان کی اس قدر تنزلی کہ ایک طرف انسانوں کا خون بھایا جا رہا ہے مسلمان بھائیوں کو مارا جا رہا ہے اور دوسری طرف انہیں انعامات سے انہیں تمگوں سے نوازا جا رہا ہے اگر کوئی اسے انعامات سے نواز تھا لیکن اپنے ہی ایسا کریں اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں کالر سے بات کریں چلیں ٹھیک ہے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون اور کہاں سے ہنفری فونک میں انہیں بات کر رہا ہوں انہائت اللہ صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی جی نائے تو اللہ صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے نہیں خریت سے زبرزر صاحب کی دعائیں ہیں جی کیا کہنا چاہیں گے سر تقریب پندرہ طریق کے بعد آج سننا ہوں جی سر پروگرام تو بہت دعائی بات ایک کی آپ لوگوں نے میں اگری کرتا ہوں ہر ایک بات پر شکریہ کرتے ہیں بلکل میں دعا کرتا ہوں ہم بائل کے لئے تو ہم کوشش کرتے ہیں نماز کے بعد تو آہی کر سکیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہم باقی ایک پورٹریہ ان کا نام کرنا چاہوں گا شورٹ شورٹ ضرور یہ تم سے کس نے کہا بیشتہ ضمیر ہوں میں ہم یہ تم سے کس نے کہا بیشتہ ضمیر ہوں میں یہ بات ٹھیک سنی ہے کہ ایک فقیر ہوں میں ہواس آرہی ہیں جی جی بلکل یہ بات ٹھیک سنی ہے کہ ایک فقیر ہوں میں میرا خیال ہے درے سے بھی فقیر ہوں میں بلے ہی جود لکھوں پر کروں پھری تاریخ اسم سے کس نے بیٹا ضمیر ہوں میں نہیں ہے شہش و دائش کی کوئی حرس مجھے گزر میں آیا ہوں میں ایسے راہگیر ہوں میں جو گفروں کا بدم چاہت جات کرتا ہے کمال سے نکلا ہوا ایسے ایک فقیر ہوں میں کچل کی ایتو ناموز جی کے کیا تب نا نہیں جناب کسی کا نہیں ہستی ہوں میں ہاں ہے سسر کی تارے ہی کرتا جیسے گھومن کو اس پاس امیر ہوں میں یہ میری شاہی امیر ہے تو کیا اپکی اور اتنا کوئی امیر ہوں میں ملے جو وقت کبھی پڑھتے دیکھنا مجھ کو ملے جو وہ کہتے ہیں کہ نہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمی سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمی سے نکلے گا سامین میرے خیال سے ہمیں جو ہیں اب اکھٹا ہونا چاہیے جب ہم ایک خود مختار ایک شعور یافتہ کھوم بنیں گے یقین کریں دنیا پہ ہم راج کریں گے ہمارے ساتھ میسج کے سریعے آنا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ لکھنا ہوگا میسج میں نائن نائن جی بی یعنی نانوی جی بی اس کے بعد اپنا نام ایڈریس اور سینڈ کرنا ہوگا ٹرپل ایٹ ون پہ یعنی اٹاسی اکاسی پہ آپ لوگ ہمارے ساتھ یہ میسج شامل کر سکتے ہیں پرگرام میں نائن نائن جی بی اپنا نام ایڈریس اور سینڈ کریں اٹھاسی اکاسی پہ اس کے علاوہ بلکل اگر لائف کول کرنے چاہتے ہیں بلکل لائف کول کر سکتے ہیں 0811 45 44 44 0811 45 44 44 بلکل آپ لوگ ہمارے ساتھ پرگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ کوئی نظم کوئی غزل جگنو میاں سے سنیں شاہوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم جگنو شاہوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے شہادت پہ بلیو رکھنے والے یقین رکھنے والے ایمانی جذبہ دل میں لیے ایسے لوگ ہیں کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے السلام علیکم السلام علیکم ہمارے ساتھ کشمیر جل رہا ہے کشمیر جل رہا ہے آؤ کبھی تو دیکھو کشمیر کے چمن کو لوٹا گیا ہے کیسے لوٹا گیا ہے کیسے دیکھو میرے وطن کو دیکھو میرے وطن کو ترسے ہوئے ہیں انسان امید کی کرن کو ترسے ہوئے ہیں انسان امید کی کرن کو کندہ کوئی تو دے دے اخلاص کے کفن کو آئے ہے کندہ تو کوئی کندہ کوئی تو دے دے اخلاص کے کفن کو کشمیر کا چمن اب لاشیں اگل رہا ہے کشمیر کا چمن اب لاشیں اگل رہا ہے اب لاشیں اگل رہا ہے کشمیر جل رہا تھا کشمیر جل رہا ہے توپوں کی گنگرش ہے آہے ہیں جس کا حاصل توپوں کی گنگرش ہے گنگرش ہے آہے ہیں جس کا حاصل ہر سوہ موت رکساں ہر سوہ رکس قاتل ماں کی اجڑی گودیں بہنوں کی چاک آچل ماں کی اجڑی گودیں بہنوں کی چاک آچل اے امن کے خداو کیوں ہو تم ان سے غافل کشمیر کو بدلو عالم بدل رہا ہے کشمیر جل رہا تھا کشمیر جل رہا ہے باتیں ہیں یہ کہ کیجئے ہیوان سے محبت ابھی آپ نے کہا تھا نا جس سے آپ اس کی بات کر رہے تھے تذکرہ کر رہے تھے اس سوالے سے باتیں ہیں یہ کہ کیجئے ہیوان سے محبت بولے ہوئے ہیں لیکن انسان سے محبت اچھی نہیں ہے جنگی توفان سے محبت مہنگی پڑے گی ایسے نقصان سے محبت پیرو میں ہوگا ایک دن جو سر کچل رہا ہے پیرو میں ہوگا ایک دن جو سر کچل رہا ہے کشمیر جل رہا تھا کشمیر جل رہا ہے کشمیر جل رہا تھا کشمیر جل رہا ہے آزادی حق ہمارا آزادی حق ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ہم کو اس کے سوا گوارا واہ 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 کچھ بھی نہیں ہے ہم کو اس کے سوا گوارا اے غاسبو نہیں کچھ کشمیر میں تمہارا اے غاسبو نہیں کچھ کشمیر میں تمہارا کشمیر تھا ہمارا کشمیر ہے ہمارا دنیا میں کیا ہمیشہ کچھ بھی اٹل رہا ہے کشمیر جل رہا تھا ان حوصلوں کے آگے تلوار تیری وقت کیسے کٹیں گی سوچیں بے شک تو کٹ لے ہاتھ ان حوصلوں کے آگے تلوار تیری اوقات کیسے کاٹیں گے سوچیں بے شک تو کاٹ لے ہاتھ جکر نہیں چلیں گے جیسے بھی ہوں گے حالات یہ کشمیریوں کی پکار ہے پتہ ہے جکر نہیں چلیں گے جیسے بھی ہوں گے حالات آئے گی صبح ایک دن جائے گی رات بدزات آئے گی صبح ایک دن جائے گی رات بدزات جنت میں بھی کبھی کیا جنگو جدل رہا ہے جنت میں بھی کبھی کیا جنگو جدل رہا ہے کشمیر جل رہا تھا کشمیر جل رہا ہے کیا بات ہے امید پیش دیکھو وہ دنیا قائم ہے اور ان لوگوں کی امید جو ہے ابھی بھی ہیں میں ایک بات بتا ہوں اور بہت حمد والے لوگ ہوتے ہیں ہم ایک لوگوں کو ایک اور مطلب اندھیرے میں رکھتے ہیں یہ امید کی بات کر کے ایک بات میں یہاں کی لیر کروں دیکھو امید میں پیشک دنیا قائم ہے سانس ختم امید ختم سانس باقی تو امید باقی کہتے ہیں لیکن ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں دیکھو امید کے ساتھ توقعات وابستہ ہوتی ہیں آپ کی ایک راستہ ہونا چاہیے نا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں بہت شکتا ہے توقعات وابستہ ہوتی ہیں توقعات کے ساتھ نا لیکن ایک شرط لازم ہے وہ امید پورا کرنے کے لئے امیدوں سے پیٹ نہیں بھرا جاتا امیدوں سے حوصلے وہ نہیں ہوتے اس کے لئے شرط لازم یہ ہے کہ آپ اس امید کو پورا کرنے کے لئے محنت کریں امید تو ہوتی ہیں لیکن اس کے لئے مقدر تلاش کرنا ہماری زمیناری بندی ہے اگر ہم تلاش نہیں کریں گے اگر ہم اپنا آپ کو نہیں خوچیں گے اگر ہم نہیں سوچیں گے کہ آزادی کا مطلب کیا ہے آزادی کیا ہے وہ امید رائے گا ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں اس لئے محنت کریں حوصلہ کریں آزادی کی نعمت کو جانیں ظلم کے آگے ڈٹ کر کڑے ہو جائیں سامنا کی تھی کیا کریں گے آپ کو ماریں گے مارنے سب نے تو زندوں کی موت مرو زندوں کی موت مرو کمزور کی موت رائے گا جاتی ہے زندہ بنے زندہ بن کے مرے باہمت بن کے مرے مرد بن کے مرے کشمیری بن کے مرے نہیں ایک کسمتی بھی ہماری ہے نا پتہ ہے وہ کیا کہ ایسے بزدل سے ہمارا واسطہ ہے ایسے بزدل کوم سے ہمارا واسطہ ہے ایسے بزدل ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا ہے دشتگر سے ہمیں واسطہ ہے ہم جب تک تاریخ سے سبق نہیں سیکھیں گے نا کچھ نہیں کچھ نہیں ہوگا ایک شیئر یاد آچا ہے مجھے اس امید کے حوالے سے اور مقدر کے حوالے سے جب نو لکھتے ہیں کہ کوشش بھی کر امید بھی رکھ راستہ بھی چن کوشش بھی کر امید بھی رکھ راستہ بھی چن پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر تلاش کر پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر تلاش کر بڑی بات ہے امید ہم رکھ لیتے ہیں آزادی کے حوالے سے اپنی تدبیر بدلو بلکل تدبیر بدلو آپ کی تقدیر بدل جائے گی ہم دیکھیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے یہ ٹکنولوجی ہے یہ ٹکنولوجی ہے اس پہ بیٹھ کے مطلب کچھ پل کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں سے آج ہم نے وہ کرنا اظہار ہی جیتی کرنا ٹھیک ہے نہیں ہے ایک سٹیٹس اپڈیٹ کر دیا اور ہم نے اپنا پورا فرض کر لیا ایسا نہیں ہے اس سے ہمارا فرض پورا نہیں ہوتا اس سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوتی کیا ہے دو الفاظ آپ نے لکھ لیے اس سے کیا ذمہ داری پوری ہوتی ہے اس چیز سے دو الفاظ لکھنے سے نہیں ہوتا اس کے لیے پورا ایک منظم طریقے سے ایک جدوجہد کے ساتھ ایک عظم کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے صبح جو کھایا وہ بھی ہم اس میں ٹکنولوجی کے اندر سماشی دنیا کے اندر اپلوڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں کشمیریوں کے ساتھ ہیں ایسا ساتھ نہیں ہوتا کشمیریوں کا ساتھ بننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں منظم ہونا پڑے گا تمام اسلامی ممالک ان کو منظم ہونا پڑے گا اور ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا خود سے سٹارٹ کرنا پڑے گا جب ہم جو ہے ادھر ہوتیل میں بیٹھے ہوئے تھے یہی بات کر رہتے ہیں کہ جگنو اگر ہم نے بدلنا ہے تو پہلے میں نے کہا جگنو ہم خود کو بتلیں گے خود کو بتلیں گے اپنے اندر سے محمد بن قاسم پیدا کریں اپنے اندر سے سلطان ایوبی پیدا کریں وہ بھی تو کسی کے اولاد تھے کسی کے اولاد تھے وہ کہاں سے آیا کہاں سے آیا کوئی جذبہ لے کے آیا تھا ابھی وہ دور ختم ہو گئے آپ نے اپنے اندر وہ ایمان پیدا کرنا ہے اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا ہے اپنے اندر سے وہ محمد بن قاسم لے کے آنا ہے آپ کم نہیں ہیں محمد بن قاسم سے ہر انسان کم نہیں ہے سلطان سلاودین ایوبی سے جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں وہ قربانیاں آپ بھی دے سکتے ہیں ہم بھی دے سکتے ہیں جب تک اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک ہم ہممت نہیں کریں گے بروسہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا چوٹیوں کی مثال ہے ہماری چوٹیاں پیرون تل آگئی رون کے چلے گئے ٹھیک ہے نہیں ہے اور اس دور میں میں ہمیشہ کل بھی میں یہ بات کر رہا تھا پروگرام میں وہی قومیں کامیاب ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں جو وقت کی نفس پر ہاتھ رکھ کر ٹھیک ہے نہیں ہے ان کی جو دڑکنیں ہوتی ہیں وقت کے نفس کی ان کو محسوس کر کے ان کے ساتھ چلتا ہے دیکھو ایک ہمیشہ شیطان کی چال کو سمجھو جب تک آپ شیطان کی چال کو نہیں سمجھو گے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوسکتے ہیں شیطان کی چال کونسی ہوتی ہے پتہ ہے اگر ہم اپنے اندر کے شیطان کو جگائیں گے نا ہم ناکام ہے ٹھیک ہے شیطان ہر جگہ بسا ہوا اپنے اندر ہی بسا ہوا ہے اپنے اندر کے اس شیطان کو اس غاسب کو اس ظالم کو سب سے پہلے مارنا ہوگا اگر ماریں گے نا پھر محبت بھی آ جائے گی پھر انسانیت کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں رستے کھل جائیں گے یہاں پہ جگنو آپ نے بات کی نا کہ ہم صرف سٹیٹس لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری ذمہ داری پوری ہوئی تو یہاں پہ ایک شیئر مجھے یاد آتا ہے ایک شیئر لکھتے ہیں کہ کنارے ہی سے طوفان کا تماشا دیکھنے والے کنارے ہی سے طوفان کا تماشا دیکھنے والے کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا تو یہ وہی بات ہوئی کہ ہم وہی کرتے ہیں نا کنارے بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ سمندر کتنا گہرا ہوگا تیکھیں اب سوچوں سے خالی سوچوں سے وہ سمندر کی گہرائی نہیں ناپی جا سکتی دیکھیں اس سمندر کی گہرائی ناپنے کے لیے پہلے تیرنا سیکھنا پڑتا ہے جب تک آپ تیرنا نہیں سیکھیں گے جب تک آپ کوتنا نہیں سیکھیں گے تو ان موجود سے مقابلہ کیسے کرو اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہاں سمندر میں اتر لیکن ابرنے کی بھی سوچ ہاں سمندر میں اتر لیکن ابرنے کی بھی سوچ ڈوبنے سے پہلے گہرائی کا اندازہ لگا شریعہ آپ نے ایک چیز میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ مسلمانوں کی تنزلی کی اصل وجہ کیا ہے مسلمانوں کی تنزلی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے تو وہ عاشقہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے وہ کل کا نہیں سوچتے وہ کل کی پلاننگ نہیں کرتے کہ کل کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے نہیں ہے ہمیں سب سے پہلے کل کا سوچنا پڑے گا جب تک ہم کل کی نہیں سوچیں گے دیکھو یہ ایک ایمان کا تقاضی ہے کہ مرنا سب نے ہے سب نے گزر جانا ہے سب نے فنا ہونا ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے کل کی پلاننگ کرنی ہوگی ٹھیک ہے اپنے نظریات سے اپنی سوچ سے اپنے مقاسد سے لوگوں کو دکھانا ہوگا کہ ہم بھی سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لوگ ہنستے ہیں پتہ ہم کیا کہتے ہیں کہ مزاق مزاق میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ شام کا کھانا میں کیا پکا ہوگا تو کیا کہتے ہیں پتہ ہے شام کس نے دیکھا ہے کیا پتہ کہ رات ہو یا نہ ہو یہی سوچیں ہوتی ہیں یہی سوچیں بے شک ہو یا نہ ہو رات ٹھیک ہے نی یہ تو اٹل ہے کہ موت کا کسی کو پتہ نہیں بے شک رات ہو یا نہ ہو ہم نے رات کا بندوبست کرنا ہے اگر ہم نہیں رہیں گے تو ہمارے بات جو ہوگا اس کے لئے تو بندوبست ہوگا کل کا بندوبست ہوگا رات کا بندوبست ہوگا خانہ کا بندوبست ہوگا اس کے لئے یہ ایک مفروضیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا فلان کریں گے تو فستان کریں گے ابھی تک جو ہوا سو ہوا جتنی گلتیاں کی ہم نے کی جو خامیہ ہمارے اندر ہیں لیکن ہم نے سوچنا ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے ہم نے پیچھے مڑ کے تو نہیں دیکھنا پیچھے بہت کچھ ہے بہت کچھ پڑا ہوا ہے پیچھے کشمیر تیرا حسن ہوا درد کی تصویر وہ کہتے ہیں آزادی کو ایک خواب ہی سمجھو ہم کہتے ہیں ہر خواب کی ایک خودیت جی سامنے اکرامے بلکل سناب پروگرام آپ سن رہے ہیں عبدار جے شہرگار خان اور ہمارے کوار جے جب نے ہمارے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں اور کشمیری بھائیوں کے لئے ایک دو اشار جو ہے وہ شامل اکراتہ ہوں جو ان سے جڑے ہوئے ہیں لگا جاتا ہے کہ کشتی بھی نہیں بدلی دریا بھی نہیں بدلہ کشتی بھی نہیں بدلی دریا بھی نہیں بدلہ اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلہ ہے شوک کی سفر ایسا ایک عرصے سے آرو ہے شوک کی سفر ایسا ایک عرصے سے آرو منزل بھی نہیں پائی رستہ بھی نہیں بدلا منزل بھی نہیں پائی رستہ بھی نہیں بدلا یقیناً خون خرابے کے قربائیوں کے سوا ان کو کچھ نہیں ملا لیکن آزادی کی پکار آزادی کے آواز ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ان کے زبان پر یہ ان کے زبان پر آتی رہی ہے اور آتی رہے گی اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ کشمیر بنے گا پاکستان ایک دوست نے امیرجان حکانی پروفیسر ایڈگری کالوجی کے لیکسر نے انہوں نے کچھ لکھ کے بھیجا ہے کشمیر کی حل کیا تھوڑا سا لمبا ہے اگر اجازت دے تو میں اس کو پڑھنا چاہوں گا بلکل اس کو کم کر کے پڑھ لوں گا آج تو میرے خیال سے میں چاہتا ہوں کہ دو بجے تک ہم جائیں مجھے سوائے گنورسٹی بھی جانا ہے پتا ہے لیکن وہ دن بھی کشمیریوں کے نام قربان کر لیں گے کہ یہ ہمارے دو لمحے یا کچھ وہ اس طرح سے ہے نا ان کے لئے قربان بلکہ شامل کے لئے کیا لکھتے ہیں یوں مسیحہ کی حوالے سے امیرجان حکانی لکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل بتا رہے ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو حق کے خود ارادیت کے سیوہ کچھ نہیں اس تصواب رائے کی ضرورت ہے اس حل پر زور دنے کی اشد ضرورت ہے اور مسئلہ کشمیر ہم سے کیا تقاضہ کر رہا ہے پتہ ہے اس حوالے سے لکھتے ہیں مسئلہ کشمیر ہم سے متقاضی ہے کہ ہم درجہ زیل کام فوری کریں پہلا کام کیا کرنا ہے پہلا کام یہی کرنا ہے ہم نے مجلس سے شورا پارلیمنٹ جیسے پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ مشترکہ اجلاس اور چاروں سوگوں کی اسمبلیوں سمیت گلگل بلدستان کی اسمبلی کا اجلاس بلا کر مسئلہ کشمیر پر دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے دنیا کو یہ باور کرانا ہوگا کہ مسئلہ کشمیر کا واحد حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے اس تصواب رائے ہیں ان تمام اجلاسوں میں پاکستان آرمی کو بھی مدو کر کے عالمی میڈیا کو مدو کر کے بتانا ہوگا کہ مسئلہ کشمیر پر ہم ایک لائن میں کھڑے ہیں دوسرا وہ بتا رہے ہیں کہ دنیا پر بے منظم سفارتی مہم چلانے کی ضرورت ہے اس کے لئے کشمیر کمیٹی سے بلکل جدہ گانا ایک ڈپلومیسی کمیٹی بنائی جائے اور یہ کمیٹی تنگ تنگ کی مانند ہو جو ریسرچ کے ذریعے آگستہ پر کام کرے اور دنیا بر کو لوجک سے مطمئن کرے چین نے مسئلہ کشمیر پر جو شاندار موقف اپنایا ہے جو سراسر انصاف پر مبنی ہے اور کشمیریوں اور ریاست پاکستان کی خواہشات پر مبنی ہے کو بھی عالمی مہم میں تشریر کرنے کی ضرورت ہے اور تیسرا انہوں نے بتایا جائے وہ اسلامی ممالک کے والے سنبات کر رہے تھے ابھی ان کے والے سے بھی انہوں نے یہ لکھا ہے اوائیسی ارب لیک اور دیگر مسلم عالمی تنظیموں کے علاوہ سنٹرل ایشیا کی نئی ریاستوں کے ساتھ روس کو بھی مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے تیار کرنا ہوگا جو بہر صورت ایک شاندار ڈپلومیسی کے ذریعے ہی ممکن ہے اور ترکی کو مزید اس مسئلے پر انرول کرنا ہوگا چوتھا حل بتا رہے ہیں کہ انڈیا پر واضح کرنا ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ تجارت بھی چاہتے ہیں اور ہمسائیوں کی طرح تعلقات بھی قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے مسئلے کشمیر کو باہر صورت ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کرنا ہوگا انڈیا کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ مسئلے کشمیر اور تحریک کشمیر کو کسی صورت دہشتگردی کے ساتھ نہیں جوڑا سا جا سکتا ہے یہاں پہ ایک بات ارز کرتا ہوں کوئی بات نہیں یہ ٹائم زیادہ بھی ہو جائیں میں نے خیال سے ہمارے حکومت پاکستان نے اپنا فرض بخوبی وہ کیا ہے اور ایک امن پسند ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے ہمارے وزیراعظم صاحب کی جانب سے ان کو ٹیبل ٹاک کے لیے دعوت بھی دی ہے کئی بار ان کو بولا ہے کہ بھائی ہم بندوق سے بات نہیں کرتے ہم پیار سے اور ہم نے سامنے بیٹھ کے بات کرنا چاہیے اور کلیئر کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم بندوق سے بات کریں گے تو میرے خیال سے اگر ایک امن کیلئے دوسرا امن خراب کیا جائے تو یہ بھی غلط ہے نا مطلب ایک خون خرابہ تو ہوگا لازمی بات ہے وہاں پہ بھی مسلم ہیں وہاں پہ بھی مسلمان ہیں تو ہم ایسے مسلمان ہو کے یہی سوچیں گے کہ ہم تمام انسانیت کیلئے سوچیں گے تو ہم نہیں چاہتے وہ بھی یہی چاہ رہے ہوں گے کہ یہ بات جو ہے ختم ہو جائے تو میرے خیال سے اس پہ توڑا سا ایک آخری نکتہ ان کا ہمیں شامل کرنا چاہوں گا بڑا خوبصورت نکتہ لکھا ہے انہوں نے یو مسیح کشمیر کا دن ہم سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو پاکستان کے عدنہ سے لے کر اعلیٰ تعلیمی نساب کا حصہ بنایا جائے اور یہ نساب کی قومی پالوسی ہونی چاہیے دینی مدارس و جامعات میں خصوصیت کے ساتھ پڑھایا جائے ہمارے طلبہ اور اسکالرز کے پاس کشمیر کے والا سے زیادہ سے زیادہ زیادہ آگاہی اور شعور نہیں اس لیے نساب کے ذریعے اور ان نظاروں میں کشمیر افیر کے نام کے سنٹروں کے قیام کے ذریعے آگاہی کی مہم کو تیز تر کرنے کی ضرورت ہے اور کشمیر افیر سنٹر پاکستان کے ہر ریجن میں ہونا چاہیے اس سوالے سے میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا دیکھو ساموئی ہمارے پاس وقت بلکل بھی نہیں بچا ہے ہم پروگرام کو یہاں اختام کے جانب لے جانا چاہتے ہیں دیکھیں ہم انسان ہیں اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے انسان اور مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا فرق بنتا ہے کہ ہر فورم پر ہر جگہ ہر محفل میں ہم نے کشمیریوں کے لئے آواز بلند کرنا ہے میں نے پہلے بھی یہی بات کہا تھا یہی بات کہی تھی کہ اگر ہم آواز بلند نہیں کریں گے اگر ہم اس وقت کشمیریوں کا ساتھ نہیں دیں گے وہ مجبور بیبس و لاچار ہیں اس وقت مظلوم ہیں مجبور ہیں اس وقت ان کے اوپر دنیا جہاں کے ظلم ڈائے جا رہے ہیں کشمیریوں کے اوپر نہ ان کے ماں و بہنوں کی عزت محفوظ ہے نہ بچوں کے جانے محفوظ ہیں نہ ان کے گھر محفوظ ہیں نہ ان کے ٹھکانے محفوظ ہیں نہ وہ جنت محفوظ ہے اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اب اگر ہم حفاظت نہیں کر سکتے بطور جہاں کھڑے ہو کہ حفاظت نہیں کر سکتے ہو تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہر فورم میں ان کے لئے آواز اٹھائیں اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم انسان کے لانے کے لائک نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اور کل کو تاریخ میں اگر کسی دوست نے زندہ رہنا ہے اگر کسی بندے نے زندہ رہنا ہے تاریخ میں ٹھیک ہے تو اس بندے کو آواز اٹھانا پڑے گا ایک اور مثال میں آپ کو دوں گا امام حسین کی مثال دوں گا میں آپ کو ٹھیک ہے نہیں یہ آٹھ ہزار خطوط بیجے گئے تھے کوفے سے آج تک تاریخ میں کن منوں کا نام زندہ ہے وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں وہ آپ خود سوچ لیں کن منوں کا نام زندہ ہے جنہوں نے یزید کی آگے ڈر کے مارے خاموشی اختیار کی ان کا تاریخ میں کوئی نام نہیں ہے اور جنہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کر کہ امام حسین کا ساتھ دیا وہ آج بھی تاریخ میں زندہ ہے اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ نے یزید کے ساتھ ہونا ہے یا اپنے امام حسین کی ٹیم میں ہونا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے انہی الفاظ کے ساتھ اپنے اس دوست آر جی جگنو کے اجازت دیجئے اگر اللہ علیہ وسلم نے زندگی جی ساسوں نے وفا کی تو میں اپنے اس سلوٹ کے ساتھ ایک نئے سلوٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے لئے اپنی ہی محفیل میں اور ملکل پروگرام کے حوالے سے بہت پیاری پیاری باتیں انہوں نے یہ ملکل پروگرام شیئر کی بہت شکریہ جگنو مد بیٹ آشیاں میں پروکو سمیٹ کر مد بیٹ آشیاں میں پروکو سمیٹ کر کر حوصلہ کشادہ فضاء میں اڑانکا بگل جام گھر میں اپنے پروکو سمیٹ کر نہ بیٹھئے بلکہ حوصلہ کیجئے حمد کیجئے اور تمام حالات بلکل بدلے جا سکتے ہیں اسلام علیکم برد فاروق بات کرتا ہوں دنے اور سے کیسے ہو پیارا پیارے بھائی انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان نارمی کے جوانوں کو میرے طرف سے سلام علیکم السلام ایکسلنٹ پروگرام ہے آج کشمیر بہنبائیوں کے درد کی خوبصورت ترجمانی کی ہیں آپ نے ہم کشمیر کے درد اور تکالیف میں شریک ہیں اور وہ بلکل احمد والے لوگ ہیں ان کے سرکھ سلام ظہور سید کوئٹس ہے تینکیو جی اسلام علیکم شہریار اور چکنے برو بلکل ٹھیک ٹھاک آئشہ قریشی بہت حرصے بعد آپ کا پروگرام سن رہی ہوں اور میسج کرتی ہوں بہت بہت اچھا لگا تینکیو جی بہت شکریہ اور ہمارے بلکل جناب خادم صاحب جو ہے بلکل کہہ رہے ہیں کہ افیم نائنٹی نائن کے تاریخ سب سے زبردست پروگرام بلتستانی خادم صاحب بلکل کہہ رہے ہیں اور یہ پروگرام بہت زبردست جا رہا ہے اور آج بہت خوبصورت شو ہے آج کا شو افیم نائنٹی نائن کا جتنے بھی شوزو ہیں ان میں بیس سے بیسٹ شو ہے بہت شکریہ بلکل جناب اور انسانیت میں بات کی جائے تو یقیناً تمام جذبے جو ہے بلکل وہ جاگ اٹھتے ہیں بہت شکریہ تینکیو تمام سننے والوں سماتوں کا بہت شکریہ جنہوں نے کالک کی لیکن ہاں جاں ہم نے کالز بہت کم لی کیونکہ ہم زیادہ سے زیادہ بات کرنے چاہ رہے تھے اور خود کے ہمارے اندر جو وہ بہت ساتھ اس کو ہلکہ کرنے کے لیے اب میں اپنے الفاظ کا وار کر رہے تھے اور انشاءاللہ کشمیر بنے کا پاکستان اور یہ گلگت بلتستان کشمیر یہ سب پاکستان کا حصہ ہیں اور انشاءاللہ ہم خوشی خوشی ایک نئی زندگی بزاریں گے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں باباپ کے ساتھ جہاں بھی رہیے خوش رہیے آباد رہیے اپنے لیے اپنی کشمیری بائیو بہنوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے اگر وہ جہاں پر بھی ہیں ظالموں کے ظلم اور بربریت کے شگار ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ کو اللہ ان کو نصیب فرمائے اور اللہ ان کو جو ہے وہ خوشی و بری زندگی کی عطا فرمائے مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا اپنے ہوسٹ میں ازبان آرچہ شہریار خان کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جہاں میرے یہ خوش رہیے آباد رہیں کل انشاءاللہ میرے پرگرام آٹھ سے دس بجے تک ہوگا اس میں آپ سے ملاقات ہوگی پیدا وہ بات کر کہ تجھے روئیں دوسرے رونا خود اپنے حال پہ یہ زار زار کیا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاکارمی پاہندہ باد لف یو پاکارمی بیارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت اور جنت کسی کافر ہو نہ ملی ہے نہ ملے گی تُو روک لے راہے مسجد کی پر سجدے کیسے روکے نہ معصوم دعاؤں کا رستہ تُو کہتے کیسے روکے نہ کیوں لاچاروں کی آہیں ٹوٹے دل کی فریادیں کیوں خون میں پٹی لاشیں کیوں سلوہ کی سوٹا دے بے دور اندھیرے چیر کے اب گر نور صورا نکلے گا پوچھے دلے یہ آنکھیں ہم سے پر خواب تو کیسے چھیلے گا انڈیا جا جا کشمیر سے نکل جا میری چند میرے گھر سے نکل جا انڈیا جا جا کشمیر سے نکل جا میری چند میرے گھر سے نکل جا چینے آنکھیں مجھ سے خواب تو کیسے چینے گا چینے آنکھیں مجھ سے خواب تو کیسے چینے گا câ holا کشمیرono کشمیر ف Train ان کیانت ان کیانت ان کیانت چا سال ان کین بد seniors ان کیات echo آخر ایسا ان کین تنين ملتک